موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین صحت زندگی کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اسلام چینل اردو سے آپ ہمیں اسلام چینل اردو پر ٹون کر سکتے ہیں سکائے پر سیون ڈبل سکس اور ورجن ایٹ تھری نائن پر اور آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کر سکتے ہیں آپ ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں آپ ویب سائٹ پر لائیو میں جوائن کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بہت سینئر فیزیو تھرپسٹ ہیں پاکستان حوکی فیڈریشن میں سرف کر چکے ہیں یہاں یوکے میں ماشاءاللہ بہت سینئر پوزیشن پر رہے ہیں میں جناب فیض الرحمن صاحب کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں اور ہم کوشش کریں گے کہ فیض الرحمن صاحب کی جو نالج ہے فیض الرحمن صاحب کی جو ایکسپیرینس ہے اس سے ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین کو آج برپور فائدہ پہنچائیں خوش آمدید سلام علیکم بڑی بہربانی بڑا اچھا مجھے لگا ادھر آکے اور ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی کمیونٹی کے لیے آپ لوگوں نے بڑا اچھا یہ شروع کیا ہوا ہے اور اللہ تعالی اس کو آپ کو عجر اس کا دے ایک بڑی اچھی ایک اویرنس ہے جو آپ لوگوں میں اور ایک انفرمیشن جو پروائیڈ کر رہے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا ویسے آپ کو شکریہ بہت مرونی آپ کے آپ نے ٹائم دیا ہے آج ہم نے جو ٹاپک بیسے پروگرام کی سٹارٹ میں رکھنے کی بات کی ہے وہ آسٹی آرثرائٹس پر ہے جو کہ فیزیو تھرپسٹ کے لیے کوئی ڈیلی کی روٹین ہے وہ بریڈ ان بٹر ہے فیزیو تھرپسٹ کی پریکٹس کا تو ہم اس پر سٹارٹ کریں گے بات اور پھر ہمارے لائن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی تو ہم لائف کالز بھی لیں گے تو ناظرین آپ ابھی ہمارا نمبر سکرین پر دیکھ سکیں گے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے سوالوں سے ہمیں جو ہے وہ آپ اپنے سوال ہمیں بیش سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا آپ خود آپ کا کوئی ریلیٹیو آپ کے کوئی دوست اگر آسٹی آرثرائٹس کی یا آپ فیزیو تھرپسے ریلیٹیڈ کوئی ریہاب کی کسی شکایت کا وہ ہوں تو ہم ریہاب کی ایڈوائز آپ کو ضرور ہم پہنچائیں گے بس ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں جو ہم اپنے ہر پروگرام میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بینا آسیس کیے ہم یہاں جو آپ کی ہسٹری ہوتی ہے جو سائن ان سیمٹنز ہم ملتے ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو جواب دینے کی تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ہماری رائے کو لیں تو آپ ضرور اپنے جی پی سے اور اپنے لوکل فیزیو تھرپس سے ضرور مشورہ کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریگولر آپ کو پین کی اکررنس ہے تو ڈونٹ ڈلے بیٹر تو سپیک تو یور فیزیو تھرپس اور جی پی اس ویل فیز ہم دیکھتے ہیں آرثرائٹس بعض دفعہ تو یہ ہے کہ وہ ایج کے ایک سرٹن حصے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈی جنیٹیو چینجز جو ہے وہ ارلی سٹیجز مرلی لائف میں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایشیان ہماری جین میں شاید یہ بھی تھوڑا سی وہ ہیں کہ ٹوٹ پھول اور ڈی جنیٹیو چینجز بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے تو اس پر روشن ڈالتے ہیں پھر آگے ہم بات کرتے ہیں بسی آرثر آسٹر آرثرائٹس یہ کسی بھی ایج میں آپ کو کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہم دیکھیں اس کو ہم پرولونگ کر سکتے ہیں اس کے پیریٹس کو اور اس کو ہم اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی لائف کی اور اگر ہم پرپر طریقے سے اس کو پرپر ٹائم پہ ڈائیگنوز کر لیں ہم اس کو دیکھ لیں کہ اگر کسی کو کسی ایج میں آسٹر آرثریٹس ڈائیگنوز ہو جاتا ہے یا اس کو ابھی سائن انٹ سمٹمز آرہے ہیں اور ابھی اس کو اپنی جی پی یا فیزیو تیرپسٹ کو کنسرڈ نہیں کرتا اس کو اگنور کرتا تو زیادہ کرونک کنڈیشن میں جا کے پھر اس چیز کو ہنڈل بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ کے لیے اگر جی آپ کی بات میں مزید ہم اس پہ بات کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کی جو کنڈیشن سے مزید بات کریں اور سٹارٹ کیسے ہو جاتا ہے اس کی سمٹمز کیا ہوتے ہمارے ساتھ کالر لے لیتے اس کے بعد ہم مزید اس بات کریں اس لام بیٹا میں نے ٹی وی لگایا تو میں دیکھا ہے مجھے بڑی خوشی رہی ہے میری عمر سے بہت زیاد ہے بیٹا 80 سال کے برابر مگر میں کونزل کا بات روم میں گئی ہوں بڑی 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 ان کو کہا تھا یہ بار بار مجھے دمائیں دیتا ہے میں کھاتی رہی ہوں کھاتی رہی کئی سال گزر گئی اب ان لوگوں کو میں نے کہا کہ میں اٹھا نہیں سکتی اس کو ان نے میرے بھیجا ہے وہ سکتی آسپیڈل میں ان لوگوں نے مجھے ایکس رہی پھر مجھے ان لوگوں نے بھیجا تو ان نے کہا جی یہ تو پھر مائی لائن بھیجا کہ یہ دیکھو جا کہ وہ شولڈر پھٹ گیا کہ اندر سے گوشت پھٹ گیا اب یہ ہم اپریشن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بڑے ہو گئی اب تمہیں ایسا ہی وقت گزارنا پڑے گا تو میں نے کہا پھر مجھے تھرپی تو دیو نا کوئی کسی طریقے سے میں تھوڑا علام سکو مگر میرے ساتھ تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں بیٹا بیٹا کیا اب مجھے تم بتا دے میں فون بند کروں کہ میں کیسے علام کیا کروں کیسے کروں بس یہ وقت ہے بچے تو یہ ہوتے ہیں تو بچے یہ ملک ایسا ہے بیٹا گئی سے بچے کوئی کام نہیں صدا کرتے میں بہت شکریہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں لکھ لیا ہے ہم اس پہ بات کریں گے آپ کو جواب دینے ہے اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ پلیز کانسل سے اور سوشل سرویس سے بات کریں کیونکہ اگر آپ دوبارہ گرتی ہیں خدا نہ خاصتہ اور اگر کیونکہ آپ کی جو گر گئی ہیں اور شولڈر کی جو موومنٹ رسٹرکشن رسٹرکٹڈ ہو گئی ہیں تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا مزید رسک میں ہیں مزید وہ انگلیش کا الفاظ ہے پرون ٹو فول ہے دوبارہ اور اگر خدا نہ خاصتہ دوبارہ گرتی ہیں کوئی اور کوئی آپ کا جوائنٹ یا کوئی اور عذاب اس سے متاثر ہوتا ہے تو پھر آپ کے لئے بہت زیادہ پرابلم ہوگی ایک چیز یہ ہے اس میں رکھیں کہ جب آپ گری تھی آپ اس وقت اگر فورا آپ کو ہسپیٹل ہو جاتا آپ کو ایکس رے کر لیتے اور آپ کی اسیسمنٹ ہو جاتی تو وہ دیکھ سکتے تھے کہ کچھ مسلز ہیں ایسے جو ہمارے شولڈر کو ہولڈ کرتے ہیں روٹیٹر پھٹ جاتا ہے یا اگر خدا خاصتہ آپ کی جو 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 ائنٹ ہے کیپسول ہے وہ اس کو فریکچر ہو گیا گرنے سے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ پین کی موومنٹ رسپرکٹ ہو گئی ہیں تو فیزیو تیرپی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی ایٹی ایج ہے تو سم ٹائم انفرچنیٹلی وہ ایٹی ایج میں کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ آپ ریٹ کرنے میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا ہچکی چارٹ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ فیزیو تیرپی سے کنسلٹ کریں تو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی پیشن ہم اپنے کلینکس میں دیکھتے ہیں جو چونکہ وہ گر جاتے ہیں جب گرتا ہے پیشن یا آرثرائٹس ان کی جوائنٹ میں ہو تو پیشن کو پین ہوتا ہے اور موومنٹ کو کم کر دیتے ہیں جب موومنٹ کم ہو جاتی ہے تو جو جو کر رہی ہیں تو آپ شولڈر جوائنٹ کو موو نہیں کر رہی ہیں جو شولڈر کا پیچھے شولڈر بلیڈ ہے اس کو موو کر رہی ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے کہ مختصر موومنٹ کو اپنے یوٹیلائز کر لیتی ہیں لیکن اس کو ریگولر آپ نہیں کر پاتی تو آپ کو بہترین فیزیو تھرپی کی انٹروینشن کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ابھی جب آپ گھر پہ موجود ہیں تو میں آپ کو ایک ایڈوائز یہ کروں گا کہ ہات پیک لے کے اس کو تھکور کریں اس کی سوکنگ کریں اس کو شولڈر کے برابر میں اور اس کے علاوہ یہ کہ تو اس کو آپ نے انشور کر رہے بڑے اچھے طریقے سے راج صاحب نے آپ کو ایکس پین کیا جنرل میں آپ کو تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ کیونکہ نے بتایا ہاٹ پیک میں آپ کو یہ ہاٹ پیک یوز کریں اور اس کے بعد جو انہوں نے ایکسرسائز آپ کو کہی پینرل مومنٹ والی آپ ایکسرسائز ہاٹ پیک کے بعد کریں کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے مسلز ریلیکس ہو جائیں گے آپ کو بہتر فیل ہوگا اور اس کے بعد اگر اگر اپنے موو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پین کم ہوگی اور اس طریقے سے اگر آپ پین کلر جو آپ کو جی پی اگر کسی نے لکھ دی ہے تو آئیڈیل ٹائم یہ ہے کہ آپ ہاٹ پیک اور ایکسرسائز کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پین کلر لے لیں تاکہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہو تو آپ کو پین نہ ہو کیونکہ آپ کا مین جو گول ہے جنرل آپ کو میں اڈوائز کر رہا ہوں یہ تو جو ہمارا مین گول ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کی جو رینج اف مومنٹ اس کو بہتر ہو اور کیونکہ پین آپ کا مین پرابلم ہے جس کی وجہ کی لیے وہ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ پین کے لئے استعمال کریں ہیٹنگ پیٹ جو آپ نے پریسکرائب کی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسرسائز کر سکتی ہیں ایکسرسائز میں بیسکلی کیونکہ اگر زیادہ سٹیف ہے تو اس میں کیا کریں اور ہولڈ کرنے کے بعد جب بھی آپ کی پین سٹیف بہتر ہوگی تو پھر آپ اس کو آگے کر اس کو موو کریں دوسری ایکسرسائز میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کھڑی ہو سکتی ہیں آپ کا بیلنس ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ پھر یہ ہے کہ جائیں وقت کے لحاظ سے اور یہ آپ کو فائدہ دے گا بیسکلی اس میں ایک اور ہے لیکن اس کے لیے اگر اس کو سویمنگ اس کے لیے بہت اچھی ہے سویمنگ بیسکلی یہ نہیں ہے کہ آپ پول کے اندر جا کے سویمنگ کریں پول کے اندر جا کے آپ شولڈر کو دپ کر تو شولڈر کی ایکسرسائز کر سکتی ہیں جی وچ مور این مور افیکٹیو لیکن اول ڈیج میں تھوڑا سا یہ بڑی مشکل چیز ہے لیکن یہ افیکٹیو بہت ہے تو جی بہت شکریہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے فیضر رمان صاحب ہمارے صاحب رہے ہیں تو بات کریں گے لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ کال لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے بھی اسلام علیکم آپ عنہ رنجی فرمائیے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ راجہ صاحب میں کوسر خان بات کری ہوں برمنگم سے جی پہ شکریہ فرمائیے جی اسکیز می میں پوچھنا تھا کہ آرثریٹیز کے بارے مجھے آرثریٹیز کی پرابلم ہے اور میرے رائٹ آم میں کافی تکلیف رہتی ہے تو میں آپ کی اڈوائز جاتی کہ قسم کی ایکسرسائز یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو آپ نے کہ آرثریٹیز ہے تو کون سی موومنٹ زیادہ رسٹرکت ہے آپ کی آرثریٹیز جو آرثریٹیز جیسے اس کو سائیویز کرتی ہوں اب ڈکشن لیفٹ کرتی ہیں جب اور یا بیک وڈ کرتی ہیں لیفٹ کر کے سائیویز ویڈ جب اس کو ٹرن کرتی ہوں آپ نے بازو کو تو اس وقت شوردر میں درد ہوتی ہے تو آپ نے کبھی فیزیو سے کنسلٹ کیا یا ڈاکٹر نے کبھی آپ کو کوئی میڈیسن یا کوئی ایڈوائز کی کوئی ایکسرک کے لئے گئی یا کوئی ایکسرک کے لئے تو نہیں گئی لیکن ڈاکٹر سے ایڈوائز لی سے ڈاکٹر پڑی آپ یہ ہے صرف مجھ دکھ ایکسرسائز یہ اس کے لئے میں آپ کی ایڈوائز داتی اچھا بالکل ہم آپ کو ضرور ایڈوائز دیں گے اور میں پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ یہ جنرل ایڈوائز ہوتی ہے آپ کی سائنس اور سمٹمز اور ہو رہی ہیں تو آپ فیزیو تھرپیسٹ سے آپ سیلف ریفیرل کر سکتے ہیں فیزیو تھرپی ڈپارٹمنٹ کو اور آپ فیزیو تھرپیسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں اور تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے اور بہت بہتر انداز مزید آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں ہم آپ کی سوال لکھ بہت سکتے ہیں ہم بہت ہم بہت موسیقی رجل خوبصال سappeî اور اگرے کو ţ ک بے selections اگر ستا کہ ملتی والم ایک خیال سے کاران جب آپ کی جنگ fistate انگرفت کاران جاترچ لے اگر mega principe مورد صاححمل جż کب عطا ہے صاحidents چاہی ہیں نمی ب bumpا زیاتہ مجھے اکردی ایسی bۭenaقا كہ diferenی یہاں مجھے جسی آب اپنے قاکہ راتو مجھے جد سنتجا ستا ہے مجھے ڈالی ایسی excited میں آو رہen llevدہ آب س barriers میں نے kehlePhi رسائل کیا جب آمنی جب لیکن میں ب Rockwell یکتھانی میں ہا چاہتا ہے اور میں اٹھریٹی سینا میں اعتراض کیا جیسے اس کے مرے والے اٹھریٹی علیہfonی میں لیتے ہیں میلے لیے تماما ہے ان گھر لیے جو بھی شروع میں اٹھریٹی سینا چاہتا ہے ہماری رہنروسی سے ہمارے اتفاف کرنے میں کی طرف ہمارے لہتین ہے ہمارے محلوب کے دلائے مطلب ہمارے رحمتارات والبحث ہمارے باتنے ہمارے اتفاف کھنے ایک جاہم تو ایک بہرم روم دا مالکہ سنسان اجتب دا تیس مطلب سنسان چی دو چاہی تو اس کو ہمارے 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 ہی انسان الگ ہوجود اگرام ایسی کا ایسی کانشان ایسی پاچھouses اور پیش رہا، اکسان لگ کررابند قلار نحن اللہ، اور ایسی کا اید من مجھیکشریڈ اور ایمان، آخر امان اس بیسپ وچھاں کے لیے ناپنیو کیری جب انہوں نے کہا کہ پوچھے انہوں نے وہاں 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 جگہی بیشتر ہدای کہahlenہ. پی accomplیشتھ پیشتھ میں نے اللہ مسئلہ کیا کہ لیگا ہے ڈالے خیلی موجود مجھے ‫کا مجھے لیگا ہے جس اMerٹہ چینیل کیا ہے نوات مجھے چینیل کیا ہے یا ایسانیت اور امتحراتی یا ایسانیت اور واستی کراتے یا اپنید ای ایسانیت اور مجھے ایسانی تجاہ باستی مجھے قید بھی ایسان اس گھل سنجاح مجھے ان کیا نہیں انفرارات ایسانی ایسانی getting pain that's a different scenario but if it's only the arthritis I don't think so you would need a surgery in at that point of time but don't worry we'll try to cover your 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 curie and try to give you a general answer is that okay? توڑی بات کر رہی ہیں آپ میں آخرائٹس کی مکمل طور پر مریض ہوں چھوٹے جوانٹس بھی اور بڑے جوانٹس بھی مجھے تھوڑا دسکس کرنا ہے کہ میرے گوڑوں کا اپریشن ہو چکا ہے دو سار ہو گئے پہلے لیفٹ کا ہوا تھا سار ہو گیا مجھے پھر میرے رائٹ کا ہوا ہے جب یہ لیفٹ کا ہوا تھا تو وہ یہ پروگرس نہیں دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ سیدھا نہیں چل دیں دوسرے گوڑے میں زیادہ تکلیف ہے تک آپ کا وہ نہیں ہو جاتا تو جب تک بیلنس نہیں ہوتا اس کو سارا مل رہا ہے انہوں نے پھر میرے دوسرے کو پیشنٹی کر دیا دوسرے گوڑے کا اور اس کے بعد اب سال اس کو ہو گیا جو دوسرا والا کیا ہے رائٹ والا وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں اسے ٹھیک اپنے آپ کو چلا رہی ہوں اس کی کر رہی ہوں لیکن جو پہلے والا ہے جو لیفٹ سائیڈ کا وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے اب مجھے بار بار کہتے ہیں کہ یہ آپ کا آپریشن کامجاب ہے آپ کا آپریشن کامجاب ہے لیکن میں بیٹا نہ چل سکتی ہوں نہ میں گوڑا ہے دورا جتنا کرنا صحیح وہ کر سکتی ہوں مرسل جو ہے میرے پل ہوتے رہتے ہیں اس میں سے اور میں کافی جنی ٹائی ٹائم گزار رہی ہوں میں اپنے آپ کو اکیلا تلال میں بہت ڈیفیکلٹی محسوس کرتی ہوں ابھی آپ سوری آپ کو سوری اب میں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کوئی ووکنگ ایڈ کوئی سٹک یا یہ میں لے رہی ہوں میں ووکن سے جھا لے رہی ہوں اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو کچھ ہے فیزیو تھرپی آفٹر جب سپتال میں تھی آپ تو کوئی فیزیو تھرپی فیزیو تھرپیس نے دیکھا کوئی فیزیو تھرپی کے ایڈوائز ملی ہیڈیو تھاریٹی بھی میری ہو ہو رہی ہے ہوتی بھی رہتی ہے ہائیڈیو تھاریٹی بھی ہو رہی ہے لیکن اس میں کوئی پروگرس نہیں آ رہی ہے اچھا دیکھیں ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہم صرف ڈاریک اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ نی کا مسکولر سٹفنس ہے یا پرابلم ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا اصل میں ہوتا ہی ہوں ہے بنیادی طور پر جو ریسرچ کہتی ہیں وہ یہ کہ دو تین چیزوں کو ملا کے آپ کو ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر ہماری جو مسلز ہیں ان میں مگنیشیم کی کمی ہو اگر تو وہ مسلز جو ہے وہ ٹائٹ ہونے لگتے ہیں جب وہ ٹائٹ ہونے لگتے ہیں اور وہ اس میں انفلمیشن ہونے لگتی ہے تو کوئی پر بھی وہ مسل جو ہے وہ ٹون ہو سکتے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ پیتھالوجی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جو آپ کا کیس ہے اس میں دیکھیں جب آپ آفٹر سرجری ویسے تو فیزیو تھیرپی سرجری سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے جو مسلز ہیں نی کے ساتھ جڑے کارڈیسپ مسلز ہیں ہمسٹرنگ مسلز ہیں ان کو امپاور کر دیں ان کو سٹرنٹھن کر دیں جب وہ ان کی انڈورنس بہتر ہو جاتی ہے تو سرجری کے بعد وہ مسلز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی نی کو کام کرنے کے لیے تو اگر آپ کی سرجری کے بعد اگر آپ کی فیزیو تھیرپی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ جو نی کی موومنٹ ہے بینڈ اور ایکسٹینٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے چونکہ وہ پہلے اوپر والے مسلز جو ہے وہ بہتر ہوئے ہوتے ہیں تھائی کے اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو زیرا اویسلی ایک سٹیپ آپ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ سرجری ہو گئی آپ کی تو فیزیو تھیرپی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے فیزیو تھیرپیسٹ آپ کو جو آپ نے کہا کہ آپ پاسچر آپ کا غلط تھا اور آپ نے وہ دوسرے ٹانگ کے اوپر وزن زیادہ ڈال ڈال کے تو اویسلی آپ نے باڈی کا جو ویٹ تھا وہ ایک ٹانگ پر زیادہ آنے لگا ہے تو اویسلی وہ سفر کرنے لگی تو فیزیو تھیرپیسٹ کا رول یہ ہے کہ آپ کو منیجمنٹ سکھاتے ہیں آپ کو پاسچرل جو آپ کی کریکشن ہے وہ بتاتے ہیں فیزیو تھیرپیسٹ آپ کو مسئل سٹرینٹھننگ کرنا بتاتے ہیں آپ کو آپ کی جو جوائنٹ ہیں ان کی جو موفمنٹ ہے جو اس کو کتنے ٹائم پر کتنی موفمنٹ بڑھنی چاہیے کتنے ٹائم کے بعد کتنے week کے بعد آپ کی موفمنٹ کو امپروو ہو جانا چاہیے وہ سب بتاتے ہیں آپ کو تو فیزیو تھیرپیسٹ کا رول بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے تو ایسا اس پر تھوڑے سی روشنڈالیں بلکل اس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ رینج آف مومنٹ کو انکریز کرنے کے لئے اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے کہ جب ان کا پہلے آپریشن ہوا تھا اس وقت نی کی کنڈیشن کیا تھی اگر اس وقت نی کی کنڈیشن اتنی ورز تھی رینج آف مومنٹ بھی اس میں رسٹکٹیڈ تھی بہت زیادہ اور اس میں آپ کے یہ مسلس بھی بہت زیادہ ویک تھے تو اس میں تھوڑا سا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپٹر آپریشن بھی تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کیوں کہ ان کا سیکنڈ جوئنٹ جو ہے وہ بھی انوال تھا اس وجہ کے لئے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ چل نہ پائیں ہوں اتنی زیادہ ایکٹیوٹی جتنی کی ریکوائیڈ تھی وہ نہ کر پائیں ہوں تو اس لیے مجھے ریالیسٹکلی ابھی دیکھا نہیں ہے اس وجہ کے لئے ہم ان کو کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتے لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تھوڑا سا ان کا ڈیلے ہو گیا تو ڈیلے ہونے کی وجہ کے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پروسس جو ہے نا وہ امپروومنٹ کا وہ بہت سلو ہو جاتا ہے ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے مسلس سٹرانگ ہو رہا ہوتے ہیں جیسے اگر فرض کرو آج میں کوئی بھی ایکسرسائز کسی چیز کی بھی کسی مسلس کی شروع کرتا ہوں تو اس کو 3 ویکس 4 ویکس تو مجھے صرف اس کی فٹیگ اور اس کے سنڈروم میں سے نکلیں گے اور مجھے فیل نہیں ہوگا کہ میں کوئی مسلس میرا سٹرینٹھن ہو رہا ہے یعنی اگر ان کی ایکٹیوٹی سے جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ہائیڈرو تھرپی بھی کر رہی ہیں اور ایکسرسائز بھی ہے فیزیو تھرپیس نے اگر ان کو کوئی دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ شیز آن ای رائیڈ ڈاریکشن لیکن ان کو تھوڑا سا اگریسیولی ان کو کرنے کی ضرورت ہے اب ان کی لیمیٹیشن کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں یہ کیا ہے اور ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے میرا خیال اس کو کانٹینیو کریں تو بہت شکریہ فیزی صاحب مزید بھی اس پر ہم بات کریں گے میں نے سوال لکھ لیا ان کا ہمارا سے دیکھ کال آ رہے ہیں وہ کال لے لیتے ہیں اس کے پر مزید بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی آپ اونر ہیں فرمائیے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی جی ڈاک صاحب میں کاشی بات کر رہا ہوں یہاں پر پریسٹن سے جی 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 اچھلی میرا جو ہے وہ ایمرائی ہوا تھا پیلویس کا اچھا مجھے لیف سائٹ کے اوپر پیلویس کے ران سے ذرا اوپر تھائیس اوپر تو وہ مجھے تھوڑا پین ہوتا ہے میں ایسا جھکوں تو پین ہوتا ہوں تھوڑا سا بھی فولڈنگ کروں تو ایمرائی کر آیا گیا تو اس میں نکلا سوری آپ کی بات کر فرنٹ سائپ ہے یا بیک سائپ ہے سر نہ بیک پہ نہ فرنٹ پہ سائیڈ میں سائیڈ نہیں ہوتی ہے لیف سائٹ لیف سائٹ کے اوپر تو وہ جب کرایا تو آر ایفیکٹر کرا کے کہیں آرثریٹس سنی ہے وہ بھی نیکٹیو آیا تو بارہ لوگوں نے ایمرائی کر آیا تو ایمرائی میں نکلا ٹانکریائٹک بروسائٹس تو بولا جی آپ کو ایسٹورائٹ کا فورٹی ایمل کا انجیکشن لگے گا ٹھیک ہے وہ میں نے ایوائٹ کیا کوئی ابھی ایک سال سے ایوائٹ کر رہا تھا ہجامہ کرایا میں نے دو تین دفعہ ہجامہ سے مجھے کوئی آفاقہ نہیں ہوگا اب پرابلم یہ آگیا ہے کہ وہ کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کمہ جاتا لیکن رہتا ٹونٹی فور سوہن ہے جتنی بھی پین کے لئے کھالو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اگر انٹرنل انفرمیشن ہے جو بھی ہے بہرحال اب کیا ہوا ہے کہ سیکیورٹی کی جاب کرتا تھا تو کھڑا نہیں رہا جاتا ہے اب وہ ٹرگر ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہے کہ وہ نی کے اوپر پہلے ہی درد ہو رہتا تھا لیفٹ نی پہ اب وہ نی میں سویلنگ سے ہونے لگی اور پھر کریک 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 کی آواز آنے لگی میں سمجھا شاید پٹیلو فی مارا کے اوپر کوئی مسئلہ ہے تو ایک سرے کرایا ہے ایک سرے والے نے بولا ہے بہت ہی سٹریٹ آب بہت ہی شاندار ایک سرے آئے کوئی پروبلم ہی نہیں آپ کو جی پی کے پاس دوبارہ گئے جی پی کہتا ہے ایک سرے سہی ہے میں آپ کو فیزیو ترپس کے بعد بیشتا ہوں تو مجھے میں کیا کروں میں سمجھ نہیں آ رہی تو بہرحال وہ فیزیو ترپی کے پاس گئے وہاں دو چار فیزیو ترپس حضرات نے تین چار مہینے تک مجھے دیکھتے رہے اور کسی نے بولا ریزسٹن بینڈ جو ہوتا ہے کو ٹانگوں میں ڈال کے ایسے کرو کوئی بولتا ہے ایکسرسائز کرو وہ میں سب کرتا رہا اس کے بعد کہا گیا ہے کہ بھئی وہ آپ ہوت ان کول پیک رکھو اپنے وہ بھی رکھ کے دیکھ لیے پورے میں نے آئوے دکھ جو ہوتا ہے وہ ہلدی بھی لگا کے دیکھ لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا پرسو میں پھر جی پی کے پاس گیا میرا کیونکہ درد کافی بڑھ گیا ہے تو اس نے کہا یار یہ دیکھو تمہاری دوسری نیج کافی سویلنگ ہے ہو سکتا ہے اس میں واٹر ری ٹینشن ہے تھوڑی بہت تو ابھی تمہارا ٹنگ کریٹک کا تو انجکشن لگنا ہے پیلویس میں وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو نی ہے نا اس میں درد ہو رہا ہے کیونکہ وہاں سے جو پرابلم ہے نا وہ نیچے جا رہی ہے تو ایک کام کر یہ ٹیبلٹ ہے انڈو میٹیسین انڈو میٹیسین یعنی یہ انلجیسک ہے اور انٹی انفلمیٹری ہے یہ کھاؤ مجھے یہ ہے کہ اس میں اس میں پڑھا ہے سائیڈ ایفیک کے سٹوک بھی ہو جاتا ہائی بلٹ پر جاتا میں نے ابھی تک اس کو یوز نہیں کیا اور انجکشن بھی میرا راؤنڈو کارنر ہے نیکسٹ ویک میں آپ سے ایک دیکھیں تھوڑی سی جیسے آپ نے بنیادی سٹارٹ بہت اچھا آپ نے بتایا کہ یہ بہت اچھی پریزنٹیشن ہے پیشنٹ کے حوالے سے کہ دیکھیں آپ نے برسائٹس کی بات کی تو جب آپ کو برسائٹس ہوا تو برسائٹس برسا جو ہے نا وہ بیسکلی کشن ہیں جو جو بون اور مسلز اور لگمنٹس اور مسلز کے مگنیشم سے بھی فائدہ ہوگا اس چیز جو آپ بتا ہے سوری مگنیشم ریچ فوٹ سے فائدہ ہوگا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤ ایک چیز تو یہ ہے کہ برسائٹس اور جو مسکولر ویکنس وہ دونوں چیزیں ہیں جو برسائٹس ہو جاتا ہے وہ جو برسائٹس ہوئے آپ کو اگر آپ اس وقت ہی آپ جیسے اسٹرائیڈ انجیکشن ہو گیا ایکوپنچر ہو گئی ہوت اور کول اس وقت آپ استعمال کر رہے ہوتے تو آپ کی جو اورگانومکس ہیں جو آپ کی جو پاسچرل جو ابھی جو آپ نئی کی کنڈیشن بتا رہے ہیں یہ آپ کی پاسچرل ریلیٹڈ کنڈیشن ہو گئی ہے چونکہ آپ کو در تھا اس حصے میں ٹانگ کے آپ نے اپنا ویٹ جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ کر کے اس کو اپنی زندگی کی معاملات کو چلانے کی کوشش کی اور اس ویٹ کو آپ دو لوگ کام کر رہے تھے اور آپ نے ایک شخص کے اوپر زیادہ وزن ڈال دیا اور وہ تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی صلاحیت کم ہو جائے گی ایک ٹانگ کے اوپر آپ نے ویٹ پوری باڈی کا ڈالنے کی کوشش کی اور اسی طرح سے یہ آپ کی جو جو گیٹ کارڈینیشن تھی جو کھڑے ہونے کی صلاحیت تھی جو پاسچر تھا وہ فیزو ترابیس نے بولا یہ بائیو میکینیکل ایشو ہے ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ اس طرح کر رہے ہیں ہم سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اس میں دو تین چیز ہیں ایک تو یہ کہ جو بنیاد تھی برسائیٹس وہ ابھی تک وہی موجود ہیں میرا کو مشورہ ہے کہ اس میں دیکھیں اگر آپ اسٹرائیڈ انجیکشن کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا آپ کو اس سے افیکٹ کرنے کی برسائیٹس کی کنڈیشن کو سب سے پہلے آپ کیور کریں وہ پین کیوں کنٹرول انٹر کنٹرول ہو جائے گا تو آپ کی جو جو پوزیشنگ ہے اس پر فرق ہو جائے گا اور پوزیشنگ فرق ہو جائے گا تو جو آپ کی نی کا پین ہے کیونکہ آپ کی سوری ایج کتنی ہے ہلو آپ کی ایج کتنی ہے ابھی میری ایج فورٹی ٹو ہے یہ لوکم پہ دکٹر بیٹھے پہتے ہیں میری ڈاکٹر نہیں نہیں تھی وہاں تو لوکم پہ جو دکٹر آئے تو انہوں نے لکھے دے دی انٹو میٹیسین فیفٹی ایم جی کہنے لگے میرا بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے یہ آرسٹو آرسٹو آرٹ فیٹس کا تو یہ انٹو میٹیسین فیفٹی ایم جی کیا یہ میں کھاؤں کے نہ کھاؤں ایک مہینے کے لیے دے دیئے دیکھیں وہ جو انٹی انٹی انفرومیٹری انٹی انفرومیٹری میڈکیشن آپ کو جو دیئے انہوں نے وہ آبیسلی آپ کو انہوں نے آپ کی سائن اور سمٹمز کو دیکھ کے دیئے میں ابھی آپ اس پر جنرلائز بات کروں گا ابھی ہم مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں انشاءاللہ سے شوٹلی آپ کا سوال لکھ لیا آپ ہمیں پلیز ٹیون کیے رکھیں آپ کے سوال کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے ہم جو سٹارٹ میں جب بات کر رہے تھے تو ہم آرثرائٹس کے جب فیسل صاحب نے بھی بات سٹارٹ کی تو ہم بتانا شروع کیا کہ دیکھیں اس کی جو ڈی جنیٹیو چینجز سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہم اس وقت اسے کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب اسے کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے اس کی جو سائنس ان سمٹم سے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور کمپلسیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مزید پرابلمز ہوتی ہیں آپ پلیز لائن پر رہے ہیں سٹے ویدیس بھی انشاءاللہ شوٹلی بیک عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم بیک اور السلام علیکم پرگرام اسلام صحت زندگی کے ساتھ حاضر ہے اسلام چینل اردو سے آپ ہمیں 766 پر سکائپے ٹیون کر سکتے ہیں اور 839 ورجن پر ٹیون کر سکتے ہیں وقفے پر جانے سے پہلے ہم اپنے جو ویورز ہیں ان سے کچھ سوال جو انہوں نے ہم سے شیئر کیے ان پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور میرے ساتھ فیضر امان صاحب ہمارے مہمان موجود ہیں سینئر فیزیو تھرائپسٹ ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن میں سرف کر چکے ہیں یہاں پر ان ایچ ایس میں سرف کرتے ہیں میں آپ کی یہاں حاضری کا برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا اور اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ان کے جو سوال ہیں جو کیوریز ہیں ان کی جواب دینے کی کوشش کریں گے جو کچھ سوال تھے ان کے بریفلی جواب دینے کی کوشش تھے جسے ہماری کسیسٹر نے فون کیا اور ان نے بتایا کہ وہ گر گئی تھی اور ان کا شولڈر جو ہے وہ انجڈ ہو گیا اور فروزن شولڈر اس کے بعد سے ہو گیا تو ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ موسٹ پراببلی انہوں نے جو روٹیٹر کاف مسلز ہیں ان کو رپچر کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پین کی وجہ سے موومنٹ کو رسٹرکٹ کر دیا ہے اور اس کو مزید رسٹرکشن کی وجہ سے وہ ان کی جو شولڈر کی موومنٹ وہ ختم ہو گیا تقریبا اور وہ فروزن ہو گیا کیا کہیں گے اس پر چھوڑا سا اس پر ہمیں یہی کنکلیوڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو کہ جنرلی وہ پین کیلر جو ہے وہ آپ اس کو یوز کریں سپوز اگر صبح دس بجے پین کیلر لیتی ہیں تو سوہ دس ساڑھے دس بجے کے قریب وہ ہاٹ ووٹر بوٹل جو ہے اس کو وہ لگائیں فر ففٹین ٹو ٹو انٹی منٹس اس لگانے کے بعد کیا ہوگا کہ مسلس ریلیکس ہو جائیں گے پین ان کی کنٹرول ہو جائے گی اس کے بعد وہ پینڈولر مومنٹ اس سے وہ شروع کریں اس کو ایکسرسائز شروع کریں اگر پینڈولر مومنٹ ان کے لیے مشکل ہو رہی ہیں یا ان کو ہے تو پھر ان کو اسسسٹڈ ایکسرسائز کو ضرورت ہے اسسسٹڈ کے لیے کوئی اگر آپ کے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے بندوں تو پھر یہ کیا کر سکتے ہیں آپ دوسرا جو سیکنڈ آپ کا آم ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اسسٹڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بیلنس سٹینڈنگ بیلنس ٹھیک ہے آپ فیس اپنا جو ہے وہ وال کی طرف سے کر کے اپنے ہاتھ کو بازو کو اس کو اوپر موف کریں تو اس میں بیسک جو چیز ہے وہ گول یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وہ مومنٹ کو ریگین کر سکتی ہیں وہ وہ کریں ارلی پین ان کو ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ پین نہ ہو اس میں وہی کہہ سکتے ہیں نو گین نو پین تو جتنی برداشت کر سکتی ہیں وہ کریں اور اپنے شولڈرز کو میکسیمم اس کو کرنے کی کوشش کریں سٹریچز ہیں وہ سلائٹلی یہ کر سکتی ہیں اگر ان کا بازو بیک پہ موو ہو سکتا ہے تو ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہے جیسے ہم نہاتے ہیں تو ہم کمر پہ یوز کرتے ہیں ٹاول تو یہ ہے کہ اس ہاتھ سے لے کے لٹکا کے اس ہاتھ سے تو اس کو تھوڑا سٹریچ کرنے کی اوپر نیچے کوشش کریں بیسکلی دوسرا جو ہمارے پاس کوششن تھا جو کولر سسٹرہ میں کہہ رہی تھیں کہ آرثرائٹس جو پین ہے جوائنٹ پین ہے وہ سٹارٹ ہوا ان کے ہاتھ سے اور البو سے اور اس کے بعد وہ ان کی بیک میں ہے اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ لوئر بیک میں چلا گیا ہے اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ہسٹری جو پریزنٹ وہ کر رہی ہیں وہ اس سے لگتا ہے کہ انہیں رومیٹائیڈ آرثرائٹس کی شکایت کیونکہ وہ ملٹیبل جوائنٹ انوالمنٹ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جو جی پی ہیں ان سے کنسلٹ کریں اور اپنے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ کروائیں اور آری فیکٹر وغیرہ تو اس سے بہتر انداز میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کیا کہتے ہیں اس پر؟ بالکل ایکسیکلی جو انہوں نے یہ کرنا ہے اس کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا سب سے پہلے دیئے اور دوسری ہم یہ کہ از ای فیسٹرہ پیس ہم ان کو جرنلائز آنسر دے سکتے ہیں ہم ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں وہ کیا کر سکتے ہیں جب تک وہ اگر وہ پرپرلی ڈیاغنوز ہے اگر نہیں ہے تو وہ بیسکلی جی پی جو ہے وہ ان کو پرپر ٹیسٹ ہیں بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ ساری چیزیں وہ کریں گے اس کے بعد وہ دیکھیں گے از ای فیسیو تھرپیسٹ سپوز جرنل سے آنسر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ نمبر وان یہ کہ جیتنے آپ نے آپ کو شی ہیسٹ کیپ ہر سلف ایکٹیو جیتنا مرضی زیادہ زیادہ ان کو پین ہے ان دے بگننگ لیکن ان کو وہ کرنی ہے وہ آپ سوچیں کہ واک جو ہے وہ اپنی لائف کا ہی سب نائے اس کے بعد ایکسرسائزز ہیں رینج اف مومنٹ سمپل کوئی ایکسرسائزز اپنے جس میں ان کو پین ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ان کے لیے میرے خیال میں کیونکہ شیز ویڈ جنگ اور ان کو اس ایج میسل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے آپ کو موٹیویٹ اپنے آپ کو کرنا ہے اور ان کے لیے ہائیڈرو تھرپی is very very effective پول کے اندر جا کے پول میں جا مدرد ہائیڈرو تھرپی کسی بھی پول میں آپ جا سکتے ہیں اس کے اندر جانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں ووک کریں سائیڈ ووک کریں سائیڈ پہ کھڑے ہو کے جو ان کے وہ بارز لگی ہوتا ہے ان کو آپ پکڑ کے آپ آپ کو موویر لگز اس کے بعد یہ کہ اگر اپر باڈی ہے تو باڈی کو اندر لے جا کے آپ آپ کو موویر شولڈرز اور اس کے بعد اگر آپ کو سویمنگ آتی ہے تو ان سپیسفک کچھ جس میں آپ کو پین فری ہے تو سویمنگ بھی آپ کر سکتے ہیں جو ہائیڈرو تھرپی ان کی کنڈیشن میں اس بیسٹ سویشن بیسکلی کیپ یور باڈی ایکٹیف ملکل اور اس کے بعد یہ ہے کہ واک واک ان کے لیے ان دی بیگننگ میں بھی ہو سکتا ہے دو چار منہ ان کو تھوڑی سی پینز ہوں لیکن بلڈ سرکولیشن جتنا بہتر ہوتا جائے گا اتنا وہ آپ نے آپ کو بہتر فیل رہتے جائیں گی ان دی بیگننگ اور ایک ہو سکتا ہے دو تین ہفتے ان کو اس فیز سے نکلنے میں لگ جائیں لیکن شیہز تو پاس تو بہت شکریہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں اس وقت اوپن ہے اور آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پر سوال بھیج سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہم آج جو ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ آسٹیو آرثرائٹس ہے ایک کالر ہے ہم ہمارے ساتھ ہم کال لے لیتے ہیں اس کے بعد مزید انشاءاللہ سے بات کریں السلام علیکم ورحمت اللہ بیٹے والیکم السلام بیٹا مجھے جو میں نے بات شروع کی تھی اپنے گوڑوں کے بارے میں جی جی میں سننایا بیٹے جی 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 وہ میرے گوڑے جب میں مومنٹ کرتی ہوں تو اس میں کڑ کڑ کی آوازیں بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے آتھرائٹس پہلے گوڑوں میں تھا تب بھی یہی آوازیں تھی اب آپریشن کے بھی یہی آوازیں ہیں اس کے لیے مجھے کنسرن ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو آوازیں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں اور میری پین ختم نہیں ہو رہی مجھے کچھ چھوڑا سا ریلیکسیشن بتائیں کیا پروں کیا کرنا کروں چی میں آپ کے سوال ہی کی طرف ابھی جا رہے تھے اور آپ کا کال آگئی دوبارہ سے دیکھیں ایک چیز ایک چیز یہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ فیزیو تھرائپی فیزیو تھرائپیس جو ہے نا فیزیو تھرائپی جو ہے نا وہ خود سے کچھ کرنے کی چیز ہے یعنی آپ کو فیزیو تھرائپیس ایڈوائز کریں گے منیجمنٹ بتائیں گے لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے انجیکشن لگا دی تو انجیکشن نے کام کرنا ہے لیکن فیزیو تھرائپیس نے آپ کو بتا دینا ہے آپ نے کام کرنا ہے پھر اس کے آگے تو اس کی کام کرنے کی جو چیزیں ہیں دیکھیں اس میں آپ دو تین چیزیں کو آپ نے ذہن میں رکھیں گے جو جوائنٹس ہیں آپ کے جو نہیں کیا آپ نے بات کی تو وہ دو جوائنٹس کو ملا کے اور اس کے ساتھ اس میں ایک کشن ہے وہ سپورٹیو ہوتا ہے وہ ان دونوں جوائنٹس کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے اور جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں یا بینٹ کرتے ہیں تو وہ رگڑ کھانے سے وہ اسے پریونٹ کرتا ہے لیکن جب وہ جو کشن منسکس ہے وہ اگر وہ خراب ہو گیا ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے جوائنٹس ساتھ مل جا رہے ہیں اور دونوں جوائنٹس کی وجہ سے آپ کو وہ پین اور وہ جو آوازیں آ رہی ہیں اور جو وہ کریپنگ جو ہے وہ آرثرائٹس کی سائنز ہیں وہ یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں کہ جب آپ مسلز کو انڈیورنس ان کی سٹرنٹن ان کو مضبوط کرتے ہیں مسلز کو جو نی کے پاس کے مسلز ہیں جو نی کو سپورٹ کرتے ہیں یا جو نی کو ہولڈ کرتے ہیں جب آپ انہیں سٹرنٹن کرتے ہیں تو جو پریشر نی کے اوپر ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے وہ پریشر وہ نی سے ہٹ کے وہ تھوڑا سا مسلز پہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو جو 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 کریپٹل ساؤنڈز ہیں اور جو پین ہے اور جو جو اس طرح کی انفلمیشن ہے وہ کم ہونے لگتی ہے لیکن اگر وہ پریشر آپ کی جوائنٹ پر چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی نی کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر دیکھیں اگر ہمارا ویڈ زیادہ ہے اگر ہمیں ڈائیبیٹیز ہے اگر ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ایکسرسائز اس میں نہیں ہیں بہت ساری ریسرچ سے بہت ساری اس پر بات کی جاتی ہے کہ آپ کو اٹلیس 10,000 سٹیپس جو ہے وہ ریگلرلی وک کرنی چاہیے آپ کو جب آپ کام کر رہے ہوں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کر کام کریں آپ کو ہافتے میں دو یا تین بار کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں بیسکلی اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا مزید وہ سیڈیڈیٹری جو لائف سٹائل سے باہر لا کے اور اس کو تھوڑا سا ایکٹیو اور تھوڑا سا ایکسرسائزز کا خوگر بنانے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس کیا تھے جو نئی کی پوزیشن ابھی آپ نے بتائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ کی سرجری کے بعد فیزیو تیرپی کا انٹریکشن اور انٹرونشن جو بہت زیادہ نہیں رہا اس میں اور اس کی وجہ سے جو آپ کے مسل تھے وہ زیادہ سٹرانگ اور سٹرنثن نہیں ہوئے تو آپ جو 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 پر زیادہ ویٹ آتی رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو مزید ابھی پین ہے تو آپ پلیز فیزیو ترابی سے مشورہ کریں پلیز اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا بہتر کرنے کوشش کریں اگر آپ سمجھتے ہیں مسلسل وہ پین ہو رہا ہے تو آپ ووکنگ سٹک وغیرہ لے کے چل سکتی ہیں تاکہ ویٹ شفٹ ہو جائے اور پھر مزید جو ہے وہ آپ لمبے دسٹنس تک ووکر سکیں فیز صاحب ہم اس پر مزید بات کریں گے کالر ہمارے سے دور ہیں ہمارے پاس ایک دو سوال ابھی ہمارے پاس موجود ہیں اس پر بھی بات کریں گے جی السلام علیکم ورحمت اللہ میرا جو ہے نا مجھے ہے پاؤں کی ان میں نمیس ہو جاتی سار یسے جھوڑ جاتی پھر تکلیف میں ہوتی ہوں پتہ نہیں کیا سرکولیشن نہیں ہے کیا مجھے اس بات نہیں سمجھ دوکٹر پاس جاؤ تو وہ کہتے نی ریپلیسمنٹ کا آپ کو سوری کہ آپ ڈائیگنوز انہوں نے کر لیا تھا کہ آپ کو آرتھرائٹس ہے کبھی ایکس ری یا بلڈ ٹیسٹ وغی را ہو ہے اور ایک ہی نیمے ہے یا دونوں طرف ہے یہ زیادہ تر یہ جو رائٹ والا ہے میرا پاسچر مطلب میری چال ہی حراب ہو گئی ہے تو اس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اور میں رات کو مطلب بلکل جوڑ جاتی سٹیفنس ہوتی ساری باڈی میں بھی اور دوسری بات یہ آپ اگر کائنڈلی بتا سکتے ریومیٹائیٹ آتھرائیٹس اور آسٹری آتھرائیٹس میں کیا فرق ہے ویسے تو ٹھیک بہت شکریہ آپ کا ہمیں کوششن لکھ لیا آپ پلیز پروگرام دیکھتی رہے اور ہم کوشش کریں گے آپ سوال کو جو انشاءاللہ بریفلی آنسر دیں گے دیکھیں یہ جنرل کنڈیشن ہے اور انفورچنیٹلی جو ایتھنک مانورٹیز ہیں ایجیان اور بلیک ایتھنک مانورٹیز ان میں یہ کنڈیشن تھوڑی سی زیادہ ہے ان کے فوڈ کی وجہ سے ان کے جین کی وجہ سے زیادہ چیز ہیں تو آپ پروگرام دیکھتی رہے ہیں انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے اور ہمارے ساتھ کالر اور ہیں وہ کال لے لیتے ہیں اس کے بعد مزید بات کرتے جی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ آن آئر ہیں جی ہلو جی دیکھیں وہ آرثرائٹس مزید بات بھی کر سکتے ہیں جی سے آخری سسٹر نے بہت ہی یہ alarving سم ٹائم کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک نی کی پین کی وجہ سے یا نی کی ڈیجنیٹیو چینجز کی وجہ سے وہ آپ کی پوری باڈی اسے افیکٹ ہو رہی ہے آپ پورا پوسچر اسے افیکٹ ہو گیا آپ کا جو آپ سم ٹائم انٹیلجک گیٹ ہے یا ٹینڈلنبرگ گیٹ بن گیا ان کا وہ کہہ رہی میری چال بہت خراب ہو گئی اسے اس پہ تھوڑی سی بات کر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں بی بڈی کے اندر جب آپ کو پین شروع ہو جاتی ہے اس کی ریزن ہو سکتی ہیں آسرو آثری آثری آسکتی آسکتی ریزن ہو سکتی ہیں اس کی وجہ کی کیا ہوتا کہ آپ جو مکینیکل ہو شیفت ہو جاتا تو جب مکینیکل شیفت ہوتا تو یہ ہوتا کہ اپ پورا کام نہیں کر رہا اس پورا پورا ویڈ دوسرے کو ڈال رہے رہے آسکتی کام کار دوسرے جو اور کام کر رہے تو اس کی وجا کے لیے پھر آپ کا جو پورا پوسچر ہو چینج ہو جاتا ہے اس کی سب سے بیس سلوشن جی ہوتا کہ آپ جب بھی پرویلم ہو آپ جی پی کو کنسرٹ کریں اور اس کے بعد جو بھی کو کو ڈوائز کرتا ہے آپ اس کو کنسٹریٹ سنے کیونکہ آسٹر آرثرائٹس جتنی بھی یہ چینجز ہوتے ہیں یہ سڈن نہیں ہوتی مطلب آپ یہ کہیں کہ جی میں آج سپوز مجھے آسٹر آرثرائٹس ہو یا اور کل میں مجھے چلنا مجھے مشکل ہو جائے گا یہ گریجول ہے یہ گریجول ہے اس کے اندر ویٹ بہت بڑا فیکٹر ہے اور اگر آپ جیسی آپ کو سپوز ارلی سٹیجز میں اگر آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کو آسٹر آرثرائٹس ہے پین شروع ہو رہی ہے اپنی ڈائیٹ کو بہتر کریں اپنے جی پی کو کنسٹ کریں ایکسرسائزز ویری ویری ویٹل رول ایکسرسائزز کا ہے تو آپ اپنی واپ کو بہتر کریں کچھ ہمیں ہمارے ہاں اصل میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ میں پین ہو دے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا یہ نہیں ہوتا یہ کبھی بھی نہیں ہے ہمیں اور اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ آسٹر آرثرائٹس میں جیسی بھی موسٹلی اول ڈیج میں ہوتا ہے اول ڈیج میں اس وجہ کے لیے ہوتا ہے کہ جب ہم ینگ ہیں تو اس وقت ہمارے مسل جو ہیں وہ ہمارے جو 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 جائنٹ اس اس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں جو جو جائنٹ جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے تو ہمارے مسل جو ہیں وہ کام اُس کی ویکنس کم ہوتی جاتی اور ان کے اوپر جو 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 جائنٹ سے ان کے اوپر پریشر زیادہ پڑھنا شروع جاتا ہے جس کی وجہ کے لیے پھر وہ پین آنا شروع جاتی ہیں اس کا آئیڈیلی پھر یہ ہے کہ آپ مسلز کو اتنے کے سٹرونگ کر دیں کہ وہ آپ کے دونوں جو جائنٹ سے ان کو ہولڈ کر سکے اس میں میں تھوڑی آپ کے بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں سوری اس میں جیسے یہ سسٹر نے کہا کہ رومیٹائیڈ آرثرائٹس اور آسٹیو آرثرائٹس کا میجر ڈیفرنس تھوڑا سا یہ کہ وہ اس پر بات کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں پہلا جو کوسچن تھا ہم اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن جب یہ بات ہو ہی رہی ہے تو آرثرائٹس جو ہے وہ صرف آپ کی ہپ اور یا نین کا ہی ایک حصہ میں نہیں ہو سکتا ہو سکتا کہ وہ کسی اور جوائنٹ میں موجود ہوں ٹھیک ہے اور رومیٹائیڈ آرثرائٹس جس طرح سسٹر نے یہ کہا کہ وہ مجھے بتائیں کہ اس کی سائنس ہوتے ہیں وہ ملٹیپل جوائنٹس انوالمنٹ ہے رومیٹائیڈ آرثرائٹس میں سمال جوائنٹس انوالمنٹ ہے مورننگ سٹیفنس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کی ایک اور سمٹم جو وہ یہ بتا رہی تھیں کہ وہ شام میں جو نا وہ مسل ٹائٹ ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے وہ جو اوور یوز کرتی ہیں وہ جو اس لیم کو اور شام میں جو ہے وہ مسکولر سپازم میں وہ چلے جاتے ہیں اور وہ اگر وہ ریگولر نم ہے تو کود بی سم نرف انٹرپشن از ویل اور ایمپیرمنٹ ان دار سائیڈ از ویل سو اس کو بھی ہم تھوڑا سا ہائیلائٹ کرتے ہیں بلکل بلکل اس میں بلکل وہ رول اوٹ اس کو نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ہے ان کی وہ اب جیسے ہی وہ پیس شپ ٹائم ان کی کوئی نرف ہے وہ ٹرپ ہو رہی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد بلڈ سرکولیشن اگر وہ ڈائیبیٹک ہیں تو اگر فرض کرو زیادہ اس لیک کو وہ یوز نہیں کر پا رہے ہیں جیتنا وہ نورمل لیک کو یوز کرتے ہیں تو اس کی بلڈ سرکولیشن کم ہوگی جس کی وجہ کے لیے ان کو رابط رات کو نمنس بھی ہو سکتی ہے ملٹی فیکٹرز بھی اس میں انوال ہو سکتے ہیں اس چیز میں اس کے لیے یہی ہے ایکسرسائزز بیڈ ایکسرسائزز رات کو سونے سے پہلے وہ سٹریچ کر سکتے ہیں سٹریچنگ سے ان کو بہتر فیل ہوگا اس کے بعد وہ تھوڑی سی مومنٹ ان کو کریں اگر ایسی ان کی کنڈیشنز ہے تو اس پہ ہو جاتا ہے مورننگ میں بھی یہی ہوگا کہ صبح اٹھنے سے پہلے بھی اب ایکسیلی بیڈ ایکسرسائزز آر بیس ٹھنگ اور دو بیس ٹائم ہوتے ہیں بیڈ ایکسرسائز کرنے کے نمبر ایک ہی ہوتا ہے کہ جب آپ بیڈ کے اندر چلے جاتے ہیں رات کو تو وہ آپ کے پاس بیس ٹائم ہے دس پندرہ منٹ آپ اپنی بوڈی کو دیں جہاں پہ آپ کو پینز ہے اگر آپ کو نی پین ہے بیڈ کے اندر آپ کو پلو یا کوئی چیز اپنے نیز کے نیچے رکھیں اس کو تھوڑا سا بینڈ کریں پریس کریں ہولڈ رکھیں فر ٹین سیکنڈ کے لیے ریلیز کریں بیسکلی آپ اس کی رینج اف مومنٹ کو انکریز کریں اور مسلز کو انسٹرن کرنے کی برائی دور پر کوشش کریں ایک چیز اور بھی یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں ہم اگنور کر رہے ہیں ہوتے ہیں چیزوں کو ان سٹارٹ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں شروع سے ہی اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس پہ زیرہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ہم ان جو ینگ مین جو ہم سے سوال کر رہے تھے برادر انہوں نے کہا کہ میری جو ہے وہ برسائٹس کی وجہ سے وہ میری جو اورکانومکس غلط ہوئی میری جو پاسچر غلط ہوا اس کی وجہ سے میری ایک نیمے پہن ہوا میری دوسری نیمے پہن ہوا تو یہ بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کامن کنڈیشن ہے دیکھیں ہم ہیومن جو ہے نیچرلی ہمارے سے یہ پرابلم ہے کہ اگر ایک حصے میں درد ہو رہا ہوتا ہے شولڈر میں ہے یا ٹانگ کی حصے میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ حصے کو کم یوز کریں اور جیسے فیصل صاحب نے فرمایا کہ وہ ریسٹ کریں اس کو وہ صرف ریسٹ سے کام اس لیے نہیں ہوگا وہ ریسٹ سے ہی ہوگا کہ وہ دوسرا جو پارٹ ہے باڈی کا وہ بہت زیادہ آورلی کام کرے گا آور لوڈڈ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ جو اس کے جوائنٹس ہیں اور جو باڈی کے اس حصے کے جو جو مسلز ہیں وہ فٹیگ ہونے شروع جائیں گے اور ارترائیٹس ان حصوں میں بھی جانا شروع جائے گا یہ چیز ایک زیادہ میں رکھیں کہ اگر آپ کو برسائٹس ہو گیا ہے تو آپ ہوت انڈ کالڈ سے تیرپی کر سکتے ہم سٹریاد انجیکشن لگوا سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ شاک ویو موجود ہیں وہ کروا سکتے ہیں آپ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں سٹرچنگ کر سکتے ہیں ہم مزید اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے پاس ایک شورٹ بریک پہ ہمیں جانا ہے سٹے وید اس انشاءاللہ ہمیں شورٹلی بیک عوض باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید صحت ہے زندگی کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اسلام چینل اردو سے وقفے پر جانے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سوال ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس میں رومیٹائیڈ آرثرائٹس کی کچھ کنڈیشنز تھی آسٹی آرثرائٹس کی کچھ کنڈیشنز تھی اس پر مزید انشاءاللہ بات کریں گے ایک ب رہدر نے فون کیا اور ہم سے یہ سوال کیا کہ انہیں برسائٹس تھا اور وہ برسائٹس کو ٹریٹ کرنے کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ ویٹ کو شفٹ کیا اپنی دوسری لیمپس پہ دوسری ٹانگ پر اور اس کی وجہ سے ان کی اس ٹانگ میں درد ہونے لگا اور پھر اس ٹانگ سے جو درد بڑا تو انہوں نے دوسری ٹانگ میں شفٹ کیا تو وہ دونوں ٹانگوں میں دونوں نیز میں ہی جو ہے وہ درد کا آغاز ہو گیا اور ابھی وہ بچارے کیونکہ ان کی جاب کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ کھڑے رہ تو ان کو کھڑا ہونے میں بہت زیادہ پرابلم ہے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب برسائٹس یا اس طرح کا ٹنڈینائٹس یا آپ کی کوئی لگمنٹل کوئی سپرین یا اس طرح کی کنڈیشنز اگر آپ کی ڈیگنوز ہو جائیں تو آپ پلیز جو ایڈوائز فیزیو یا جی پی آپ کو دے رہے ہیں ان کو سیریس لیں اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا آپ کی لائف اسٹائل کو کی ٹائٹنس کی وجہ سے اگر آپ اس کو بہت زیادہ توجہ نہیں د دے پا رہے ہوتے ہیں تو وہ مزید بگاڑ کا سکنڈری کمپلیکیشنز کا سبب بن جاتی ہیں تو اس پر اس پر ضرور نظر سانسانی کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ آپ کو ایڈوائز ہی کرتے ہیں کہ برسائٹس ہے تو برسائٹس کشنز ہوتے ہیں جو چھوٹے سے اور وہ آپ کی جو 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 مسلز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کشنن کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی انگری ہو جاتے ہیں وہ بہت ساری وجوات ہو سکتی ہیں اور لوٹنگ ہو سکتی ہے وہ انفلمیشن ہو سکتی ہے وہ آپ کے تندن کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے اس آئی ٹی بینڈ ہے آئی ٹی الیو ٹیویل بینڈ اس میں اس کی انفلمیشن کی وجہ سے آپ کو برسائٹس ہو سکتا ہے تو بہت ساری وجوات کی وجہ سے اگر آپ کو برسائٹس ہو گیا ہے انفورچنیٹلی تو آپ اسے ٹریٹ کریں دن ان دیئر رادہ دن اس کو پرولانگ کریں اور وہ لنگرینگ آن ہونے کی وجہ سے آپ کے جو اور جو لیمز ہیں اس میں پرابلم ہو رہی ہو ہم اس پر مزید بات کریں گے ہم ہر ساتھ ایک کالر ہے ہم وہ کال ل اس پر مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ اونر ہیں جی فرمائی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں نے ذرا پتا کرنا سی پلیز من دسیور انکلویجن بورڈی ماہ ایسائیٹی آئی بی ایم مطلب ہے بیماری مسل دی بیماری کوئی ہے تھوڑی کوئی انفرمیشن دوکٹر پاس جی یہ بتائے گا آپ کو ہے مجھے ہے بہت دیر ہوگی بہت تقریباً دس بارہ سال ہوگئے تو آپ اس کے لیے ابھی ریگولر کیا گابر بینڈنگ لے رہی ہیں کیا لے رہی ہیں کچھ بھی نہیں میڈیسن کوئی دے نہیں رہی سیتا ویٹامین وغیرہی ہیں کوئی دی ویٹامین دی اور بی کمپونڈ ایسی کر کے ساتھ جی بلکل آپ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے میری یہ ہے کہ ابھی ویلچیر پہ باہر جا سکتی ہوں جیسے بیلنس نہیں ہے مسل ڈیڈ ہو رہے ہیں ویک ہو رہے ہیں تو بہت ہی مجھے پروبلم ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے ہم یہ آپ سوال اس نہیں کر رہے ہیں کہ جو ایج کو 59 ہے میری 59 ہے کچھ ویورز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سوال نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں یہ کچھ ویورز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کچھ ریلیٹیفز کو بھی اس طرح کی پروبلمز ہوتے ہیں تو جو آپ کے سوال آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں اس سے کیونکہ میں نے اتنے پروگرام دیکھتی ہوں یہ میری بماری کے بارے میں کبھی میں نے کوئی انفرمیشن نہیں سنی ٹی وی پہ دیکھیں میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں جو مسکلر ڈی جنریٹیف چین ڈی جنریشن ہے جیسے آئی بی ایم ہے اور دوسری مسکلر کنڈیشنز ہیں اس کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے اس کے وہ بہت ریئر کنڈیشنز ہیں اس کی وجہ سے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ یا بہت زیادہ کام اس طرح سے ہوا نہیں ہے دیکھیں یہ بنیادی طور پر ایک جنیٹیکل کنڈیشن ہے اور وہ انفرشنیٹلی موسٹ اف تیم جو ہے وہ آپ کی جو فیملی اس میں چل رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ہی ریٹن وہ ہے آپ کی کنڈیشن لیکن اس پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل ہی جو ہے وہ کوئی کیور نہیں ہے اس کا ہے لیکن وہ انفرشنیٹلی وہ سلولی آپ کی چیزوں کو بہت لیمیٹڈ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کو سلولی آپ کی جو موبیلیٹی ہے اس کو وہ سٹارٹ ڈورسل ٹو جانا پروکسیمل ٹو ڈورسل جا رہی ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور وہ انفرشنیٹلی آپ کی جو موسلز ہیں ان کو ٹائٹ کر رہی ہوتی ہے درے بڑے اور وہ آپ کے لنگز کو اور آپ کی دوسری چیزوں کو بھی وہ اثر انداز کرتی ہے اس پہ بھی امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے تو اگر آپ جی ویٹیمنٹس پر ہیں سپلیمنٹس پر ہیں تو پلیز کنٹینیو رکھیں ہائیڈرو تھرپی آپ اس پر جو ہے وہ اسے اس کا استعمال ہائیڈرو تھرپی جو فیسیو تھرپیسٹ کرا دے اس سے آپ کو بہت اچھا ہیلپ مل سکتی کیونکہ آپ کے مسئل ٹائٹ ہو جاتے ہیں آپ کے مسئل سپازم میں چلے جاتے ہیں آپ کی جو سٹینڈنگ پوزیشن ہے آپ اس کو ٹالرٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں آپ انسٹیڈی ہوتی ہیں تو ہائیڈرو تھرپی میں آپ بہت بہتر انداز سے جو ہے وہ فنکشنل ایکٹیوٹیز کر سکتی ہیں تو فیزیو تھرپیس سے پلیز ضرور مشورہ کریں اور بہتر ہوگا کہ نیرو فیزیو سے سے کنسلٹ کر کے آپ ہائیڈرو تھرپی کی ریکویسٹ کریں ان سے ایک کالر اور ہے مرسد ہم وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد پر مزید بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ آنے رہے ہیں جی فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومارک فیراتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائیے آپ آنے رہے ہیں سوال کیجئے ڈاکٹر صاحب میرے ہنے مطلب سارے جسم میں درد رہتا ہے پاؤں کے نیچے اور ٹانگوں میں سپیشل بہت زیادہ درد ہوتا ہے ڈاکٹر نے دو تین بات چاہ کی ہے وہ پین کیلر دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پیراسٹ میں بخالو ٹمپریڈی رامر آتا ہے فیز درد شروع ہو جاتا ہے جی میری بہن آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج اوبر سکسٹی ہے سکسٹی وان ہوں تو انہوں نے یہ آپ کو کچھ بتایا کہ آپ کا جو کریٹینین وہ ہے بڑھ گیا ہے آپ کی جوڑوں میں اس وقت سے درد ہوتا ہے یا آپ کو رومیٹائیڈ آرثرائٹس ہے یا آپ کو کوئی اور اس طرح کی ڈائی بیٹیز ہے کوئی اور میڈیکل آپ پوچھیں سوال پوچھیں ان سے نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے اور اللہ چاہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بس مجھے نا آتھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پین کی در لے لو بس یہی بتاتے ہیں چاک کر دے اچھا میری بہن وہ ہوتا یوں ہے کہ جو درد ہے نا وہ وہ سائن ہے وہ علام ہوتا ہے کہ کچھ انفلمیشن چل رہی ہے کوئی باڈی کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈی جنیٹیف چینجز ہو رہی ہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جا رہی ہے وہ پین جو ہے وہ ان کو وہ آپ کو ریجسٹر کروا رہا ہوتا ہے اپنی کنڈیشن تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ اور نہیں صرف پین کی میڈکیشن آپ کو دے رہی ہیں ہو سکتا ہے انفورچنیٹلی کہ کوئی کوئی ڈیپریشن کا معاملہ چل رہا ہو کوئی خدا نخواستہ آپ کی نہیں ڈیپریشن بھی نہیں ہے مجھے جی اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی جو 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 کنڈیشن ہے وہ اگر ملٹیپل جوائنٹس انوالو ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کچھ اور اس کے اندر جو ہے وہ کنڈیشن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تھوری اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے ایسے ہیں نا ڈاکٹر صاحب میں سارے کام کر لیتی ہوں لیکن جب میں نماز پڑھنے لگتی ہوں تو میری زبان بند ہو جاتی ہے میرے جوئنٹ کام نہیں کرتے اچھا کبھی آپ کو زندگی میں خدا نخواستہ فالج کا اٹیک تو نہیں ہوا ہے نہیں فالج نہیں ہوا یا کبھی پارکنسن کی بیماری کا تو نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو پارکنسن ہے یا ملٹیپل سکلوروسز ہوتا ہے ایک ایم ایس بیماری ہوتی ہے وہ اس طرح کی کوئی بات تو نہیں 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 کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی دوسرا آپ کو یہ پیٹ کس وقت ہوتی ہے کس وقت زیادہ ہوتی ہے اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب میں واک کرتی ہوں یا کام کرتی ہوں تو کتنی دیر آپ واک کریں تو آپ کی پیٹ بڑھتی ہے آدھا گھنٹ ہے واک کارڈوں نا تو میرے پاؤں جواب دے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اب نہیں چلنا میں نے بہت درد ہوتی ہے ٹانگوں میں اور پاؤں کے نیچے دونوں پاؤں کے نیچے تو سویلنگ نہیں ہوتی سویلنگ نہیں بہت ہوتی جب بیستی ہوں تو کارپیٹ پر بعض دفعہ پاؤں نہیں رکھے جاتے تو صبح جب اٹھتی ہوں تو پھر بیٹھا جاتا ہے جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس وقت آپ بہت درد ہوتا ہے جب میں سیڑھیاں اٹھتی ہوں تو بڑی مشکل سے اٹھتی ہوں اور جب ڈے پروگرس کرتا ہے اس میں آپ کی پین بہتر ہوتی جاتی ہے اتنی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے جب میں ویسا ہی واک کر بیٹھی رہوں تو پھر پین نہیں ہوتی آچھا اور جیسے شام کو زیادہ درد ہوتی ہے یا اس وقت بہتر ہو چکی ہوتی ہے شام کو زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سارا دن ہلکا فلکا کام کرنا ہوتا ہے آچھا ٹھیک ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ بڑی سمپل سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی پین کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو بوڈی کے اندر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انڈرلائن کوئی نو کوئی کاؤز ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک گفٹ ہے آپ سوچیں کہ پین جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ نو کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو اچھے طریقے سے کنسیڈر کرنا چاہیے اپنے جی پیو سے بات کرنی چاہیے اور پھر اس کا سب سے بڑی سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈائیگنوز کرنا جب آپ کو ڈائیگنوز ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ جی آپ کے پرابلم کیا ہے تو پھر اس کا سلوشن ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی پرابلم کا نہیں پتا تو اس کا سلوشن نہیں ہے جس طریقے سے آپ جرنلائز ہم بات کر رہے ہیں جرنلائز آپ سمٹمز بتا رہے ہیں اس میں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ سپوز 30 منٹس آپ ووک کرنے کے بعد آپ اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ کچھ کام نہیں کر سکتی تو 25 منٹس پہ آپ رک جائیں آپ اپنے آپ کو ریسٹ کریں آپ اس لیول پہ نہ لے کے جائیں جس کے آگے آپ کو پین برداشتی نہیں ہو سکتی 25 منٹس کے بعد اگر 10-15 منٹے بعد اگر آپ کا باڈی لیول بہتر ہو جاتا ہے پین آپ کی تھریشورڈ کم ہو جاتی ہے باڈی کو دوبارہ تھوڑا سا ریسٹ بلتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ کرنے کے قابل ہو سکتی ہیں تو یہ چیز ہے کہ آپ اس کو انٹرپٹیڈلی کریں اپنی لیمٹس کو دیکھیں کہ جی آپ کی جو لیمٹ ہے پین لیمٹ ہے آپ کی تھریشورڈ کی لیمٹ ہے اس کو آپ مانیٹر کریں اور اس کو دیکھیں اور اپنے جی پی سے کنسلٹ کریں اور ان سے پوچھے کہ مجھے پرابلم یہ کیا ہے اس کا پروپر ڈیاگنوز وہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ کے لیے آپ کو پینز ہو رہی ہیں جیسے فیض صاحب نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتا رہی ہیں کوشش کیے گئے اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ابھی آپ کہہ دیں کہ آپ فٹیگ سکسٹی کی ایج وہ بہت زیادہ ایج نہیں ہے اس میں زیادہ اتنی فٹیگ ہو جانا یا آپ کو اتنا زیادہ پین محسوس ہونا یا آپ کو بہت زیادہ لیتھارجک ہو جانا یہ انفورشنیٹی کچھ انڈرلائن کنڈیشن ضرور ہو سکتی ہیں اس میں تو ہم آپ کو بہت زیادہ سکیر یا آپ کو جو نا وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اپنے جی پی سے کنسلٹ کر کے اور پلیز اس کو آپ سے سیریس لیں اور اس کی جنرل انویسٹیگیشن کروانے کے بعد بلڈ ٹیسٹ ہے آپ کی جو انا سکیننگ کی جا سکتی ہے آپ کی یہ جو آپ نے کہا کہ میرا اپنے ساتھی طور پر یہ خیال ہے کہ یہ نرو انڈنگ پین ہے جو نیروپیتی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو یہ آپ کو فورن فٹیگ ہو جاتی ہے یا پین آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے یہ میرا اپنے ساتھی طور پر یہ خیال ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو ہسٹری ہے اس سے یہ کہ کچھ پیریفرل نیرو پہتھی یا اس طرح کی کچھ چیز ہو سکتی ہے جو کہ بہت زیادہ کوئی خدا نخصتہ لائف تھریٹننگ چیز نہیں ہے لیکن آپ کو لیمیٹیشن سرور لے کر آتی ہے تو آپ اس کی پروپر ڈائگنوزز کروائیں انویسٹیکیشن ہو جائیں گی ڈائگنوزز ہو جائیں گی تو آدھا کام ویسا ہی ختم ہو گیا آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کرنے میں آسانی ہو گی دیکھیں ہیومن نیچر ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ہمیں جانکاری ہو جاتی ہے کہ ہم ہماری پرابلم کیا ہے یا ہماری بنیادی مسائل کیا ہیں تو ہمیں سکون ہو جاتا ہے ہماری چیزوں کو پھر اسے بہتر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر آپ کو اس کا پتہ نہ ہو کہ یہ پرابلم ہے کیا تو اویسلی وہ مزید فسٹریٹ کرتا ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کر پاتے ہیں اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ مستقبل میں آپ کو مزید تنگ کر رہا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے پرولانگ کرنے کے بجائے اس کنڈیشن کو صرف یہ کہہ کے کہ درد ہے تو بس ٹھیک اچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کو مزید پرابلم دے سکتا ہے اور جیسے کہ ہمارے اس سے پہلے کالر نے بتایا کہ وہ ویل شیئر باؤنڈ ہو گئی ہیں تو اویسلی یہ جو مسکولر کنڈیشنز ہیں جو ایم ڈی ہے موسکل ڈی سٹろفی کی کنڈیشنز ہیں اس میں انفرچنیٹلی وہ اک تو ہی ہی یہ ویریبل ہوتی ہیں وہ سم ڈیزا ریجو دا ہے اور سم ڈیزا ری جو دا ہے تو موسٹ آپ موسٹی ویڈیrä باؤنڈ آپ باؤنڈ اور ریل شیئر باؤنڈ باؤنڈ آپ اچھوں ٹوکمسٹنز لیکن اگر آپ پین کے سگنلس کو ڈیوز کر دیں گے تو آپ اس کا بل جائیں گے کہ فیزیو تھرپی کو ٹالریٹ کر سکیں گے لیکن اگر آپ کو پین کا تھریشول بہت زیادہ ہے جیسے ایفیض صاحب نے فرمایا کہ پین تھریشول بہت زیادہ ہے تو آپ ایکسرسائززز کو اور جو جو ریہاب کے فیززز ہیں ان کو آپ بہت زیادہ اچھی طرح سے پریکٹس نہیں کر پائیں گے ایفیض الرحمن صاحب ہم اپنے پروگرام کی ختم کرنے کی سمت جا رہے ہیں مطلب اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت مفید معلومات ہمیں پہنچائی ہیں کچھ مزید بیورز کے لیے کوئی ایڈوائز اگر آپ دینا چاہیں تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا بس میں یہ کہوں گا کہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں اس کے بعد اپنے وارک واری امپورٹنٹ وارک اپنے ایک ٹائم لائف کے حصے میں سے آپ ٹائم نکالیں وارک میں دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں سارے دن کام کرتے رہے تو یہ وارک ہے اپنی لائف میں سے دس پندر منٹس ضرور نکالیں اس کے بعد ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم وارک یا کوئی بھی باڈی کا اگر ہم کہتے کہ ہم سارے دن ایکسرسائز کرتے ہیں اور سپوز جو ایٹین منٹس فرسٹ وارک جو ہوتی ہے وہ بیسکل ہماری بلڈ سرکولیشن کے لیے ہے وہ ہماری بسل کو ٹون اپ کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر ہم ٹونٹی منٹس وارک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی باڈی کے لیے جس ٹو منٹس کے لیے ورک کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ہے سپوز اگر آپ کی ایج فورٹی ہے اور آپ ٹو ٹونٹی منٹس فی ایج کریں تو آپ کا ہارٹ ریٹ لیول اس لیول پر جانا چاہیے تو پھر اگر آپ کہتے کہ افیکٹیو جس کو ہم ہارٹ ریٹ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وارک is very very important فورٹی منٹس سٹارٹ کریں بیشک فیفٹین ٹین منٹس سے جتنی آپ ٹولریٹ کر سکتے ہیں انکریز کریں اٹلیسٹ روزانہ چالیس منٹ ووک آپ کو کرنے چاہیے اور برسک ووک وہ ہونی چاہیے اور ڈائیٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا importance ہے کیونکہ ہماری جو ایشین جو ڈائیٹ ہے اس میں ہے ہمارا یعنی آپ وہ دیکھیں کہ فیٹی چیزیں ہماری بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو فیٹی پارٹیکلز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہماری جو سیڈیڈری لائف اسٹائل ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے ہمارے جو پاسچرز ہیں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ہماری لائف کے پر تو ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرنے کی اور اس کو بہت باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے بالکل بالکل بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ جو ڈائیٹ ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اور اس کو ہمیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈائیٹ جو ہے نا یہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دو دن میں میلز لے لیتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ کوالیٹی اف ڈائیٹ ہونے چاہیے نمبر دو یہ کہ آپ میلز کو زیادہ کریں مجھے اگر آپ پہلے تین دفع کھا رہے ہیں تو آپ پانچ دفع کھائیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پانچ دفع کھاتے ہیں تو آپ پانچ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی آمد کا ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں سہت زندگی کے اس پروگرام میں آسٹی آرثرائٹس کو سمرائز کرنے کوشش کی بہت بہت ٹاپک ہے اس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے ہم مستقبل میں بھی اپنے ان پروگراموں میں اس ٹاپک کو لے کر آئیں گے آپ اپنے سوالوں سے ہمیں اپنی آراز سے آگا کرتے رہیں آج کے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی